یہ سوال جو ہے یہ سوال بھی بہت سرال ہے اب دیکھیں کہ دہان سے کہ اس گولے کی ترجہ گیاد کیجئے جو چھ سیمی آٹھ سیمی اور دس سیمی کی ترجہ کے تین گولوں کو گلا کر بنا گیا ہے تو سب سے پرے لکھ لیتے ہیں مانا اس گولے لکھ لو یا اس نئے نئے گولے کی ترجہ مانا اس نئے گولے یا مانا نئے گولے نئے گولے کی ترجہ آر سینٹی میٹر یہ مان لیا ہم نے کیونکہ سوال سینٹی میٹر میں ہے تو یہ آر سینٹی میٹر ہو گئی اب چھ سیمی والا آٹھ سیمی والا اور دس سیمی والا ٹھیک ہے تو دیا ہے پہلے پہلے گولے کی ترجہ اس کو آر بن برابر مان لیا چھ سینٹی میٹر دوسرے گولے گولے ترجہ آر ٹو مان لیا آر سینٹی میٹر یہ دیکھیں سوال میں ہے دوسرا اپنی تفصہ نہیں لکھ رہے تیسرے گولے کی ترجہ آر کیوب دس سینٹی میٹر یہ ہو گیا اب بہت ہی سرل سوال ہے کی چونکہ تینوں گولیوں کو پکلا کر تینوں گولوں کو پکلا کر ہاں یہ لکھو تینوں گولوں کو یہ لکھا نا ترجہ تینوں گولوں کو گلا کر یا پکلا کر گلا کا لکھو چھا گلا کر چونکہ تینوں گولوں کو گلا کر نیا گولہ بنایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے چونکہ تینوں گولوں کو گلا کر نیا گولہ بنایا جاتا ہے یہ مین پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو آپ کا سمجھو سوال لگ گیا تو نئے گولے کا آئیتن اس کو مصورٹر لکھ دیتے ہیں برابر تینوں گولوں کا آئیتن تینوں گولوں کے آئیتنوں کا یوگ تینوں گولوں کے آئیتنوں کا یوگ یا آئیتن تو گولے کا آئیتن کا سوط ہوتا ہے چار بٹے تین پائی آر کیوب تو پہلے کے لیے ہو جائے گا چار بٹے تین پائی آر بن کا کیوب پلس چار بٹے تین پائی آر ٹو کا کیوب یہ دوسرے گولے کے لیے ہو جائے گا پلس چار بٹے تین پائی آر کیوب کا آر تھری تھری کا کیوب یہ پہلے والے کا یہ دوسرا والا تیسرے والا کیوب سم میں لگا ہے یہ ہو گیا سوطر اب اس کو تھوڑا سا سرل کہہ لیتے چار بٹے تین پائی آر کیوب برابر اس میں چار بٹے تین پائی سم میں کار میں جائے گی چار بٹے تین اور پائی کاما لے لیا تو اندر بچے گا آر آر بن کا کیوب پلس آر ٹو کا کیوب پلس آر تھری کا کیوب یہ ملے گا اب دھیان سے دیکھے گا یہ ہم نے کیوں کیا کیونکہ تھوڑا مالیسی انسان ہے یہ دیکھے چار بٹے تین اور چار بٹے تین برابر کے دونوں طرف ہے تو ان کو اڑا دیں گے آپ نے دیکھا ادھر بھی پائی ہے ادھر بھی پائی ہے تو ان کو بھی اڑا دیں گے یہ نیم ہے ہٹا سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ بٹے میں جائے گا اس کے لئے جائیں گے تو یہ جب بٹے میں جائے گا یعنی اپان میں جائے گا تب کٹیں گے تو اس کو اسے بھی کٹ سکتے ہیں آپ کی اچھا جائے اسے کٹنا ٹھیک ہے اب بس لگ گیا سوا کیسے آپ دیکھو ادھر بچا آر کیوب برابر آر بن کا کیوب تو آر بنتا چھے تو چھے کا کیوب آر ٹو کا کیوب یعنی کہ آٹھ ہے آر ٹو تو آر ٹو کا یعنی آٹھ کا کیوب اور یہ آر ٹھری دس ہے تو دس کا کیوب اب میری امید کہتی کہ آپ کو اتنا سوال سونج میں آ گیا ہوگا تو ایک لائک ٹو ٹھوک دو اب دیکھیں دیان سے آر کیوب برابر چھے کی تین بار گوڑا چھے چھنگ چھتی چھنگ دو سو سولہ آٹھ کی تین بار گوڑا آٹھ اٹھے چونسٹھ پھر اٹھے پانسو بار ہا اور دس کی تین بار گوڑا دس دسامن سو دسامن ایک ہزار یہ گوڑا ہو گئی بہت سنگل سوال ہے اب اگر گوڑا ہی نہیں آتی ہے کسی کو تو اس میں ہم کیا کریں پھر سے کچھ ہے ایک دو تین چارے پڑھائے جائے آپ لوگوں کو اب دیکھے گا یہ تو ایک ہزار ہے یعنی کہ تین جیرو کی جگہ پہ آئیں گے تو چھے اور دو آٹھ کیونکہ جیرو چھوڑ دو ایک اور ایک دو دوسرا بھی جیرو گا ہے کیونکہ جیرو چھوڑنے پہ اتنے ہی آئے گا نا پانچ اور دو سات اور اب یہ چوتھے تین استان خم کتم ہو گیا ایک دو تین ایک بچ ہے یہ سترہ اٹھائیس اب سترہ اٹھائیس جو آیا ہے تو آر کیوب برابر سوری آر کیوب بھٹا دو یہ ہٹانے کے بعد بیسے اسکوائر ہوتا ہے تو ہم لوگ انڈر رو لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیوب ہے تو یہاں پہ تین لگ دیں گے یعنی کہ ہم تین کے جوڑے بنیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں کچھ کیوب آپ رٹ لو یا یاد کر لو کہ بارہ کی جب تین بار گوڑا کریں گے یعنی اس کو ایسے لگ سکتے ہیں بارہ بارہ اور گوڑے بارہ جب بارہ کی ہم تین بار گوڑا کریں گے تو ہمارا سترہ اٹھائیس آئے گا تین لکھا یعنی تین کے جوڑے بنا لیے یعنی کہ ایک سنکھیا باہر نکل آئے گی تو آر برابر آگیا ہمارا بارہ سینٹی میٹر جو کی نئے گولے کی ترجیا ہے لکھ سکتے ہو آتہا نئے گولے کی ترجیا آر برابر بارہ سینٹی میٹر تو سوال بہت ہی سرل تھا بہت ہی سرل تھا تو اچھا لگا ہو تو لائک شرکمنٹ کر رہے پھر ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں